ساتھ بائبل مقدس نہیں لے کر آسکے رہ مربانی ضرور آپ سے درخواست ہے کہ چرچ میں بھی آپ کی رہنمائی کے لئے بائبل موجود ہیں آپ بائبل مقدس چرچ میں سے بھی اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے اس کے انچاسویں باب میں سے ہم خدا ان کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا انچاسویں باب پچاسویں باب سے پہلے انچاسویں باب ہے اور اس کی آٹھویں آیت سے لے کر ہم اس کی دسویں آیت کی آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کو سنیں گے پا کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا انچاسویں باب اور اس کی آٹھویں آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کی آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پا کلام میں لکھا ہے اے یہودہ تیرے بھائی تیری مدہ کریں تیرے ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگون ہوگی یہودہ شیر ببر کا بچہ ہے اے میرے بیٹے تُو شکار مار کر چل دیا ہے وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبکر بیٹھ گیا کون اسے چھیڑے یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا اصحا معکوف ہوگا جب تک شلوہ نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی خداوند کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کیلئے برکت کا باعث تہرے آمین زور سے بولیں گے جی آمین آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو جیسا ہم نے پڑا میرے عزیزوں خداوند یسو مسیح کی پیدائش نبوتوں کی تکمیل ہے مسیح یسو جب اس دنیا میں آئے تو مسیح یسو کی آنے سے پہلے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کی پیدائش سے متعلق بہت ساری نبوتیں جو ہیں وہ کی گئیں اور سب سے پہلی پشین گوئی مسیح یسو کی پیدائش کی حوالہ سے ہمیں خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب اور اس کے تیسرے باپ کی پندروی آیت کے اندر ملتی ہے جہاں پر ابلیس نے عورت کو شجر ممنوع کا پھل کھیلایا اور اس نے جب اس پھل کو کھایا تو پھل کھانے کے بعد اس نے اپنے شہر کو بھی دیا اور خدا کے اس حکم کو توڑنے کے باعث آدم اور ہوا کو خداوند نے سزا دی اور نہ صرف آدم اور ہوا کو خداوند نے سزا دی بلکہ اس کے ساتھ ابلیس جس نے اس پھل کو کھانے کے لیے ہوا کو مجبور کیا ابلیس کو جو سام کی صورت میں باغ میں عورت کے پاس ہوا کے پاس آیا خداوند نے اس سے بھی سزا دی اور خداوند نے کہا سام سے کہا کہ تو اس کی یعنی آدم کی ایڑی پر کاٹے گا اور اسے کہا کہ یہ تیرے سر کو کچلے گا اور خداوند نے وعدہ کیا کہ نجات دہندہ عورت کی نسل میں سے ہوگا اور خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب تیسرے باپ کی پندرمی آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کے بائیسویں باپ میں بھی خداوند کے کلام میں مسیح یسو کے لیے پہلے ہی سے بتا دیا گیا ہے کہ خداوند خود اپنے لوگوں کی نجات کے لیے خداوند خود ان کی تسلی کے لیے خداوند خود ان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے برہ کو مہیا کرے گا جب ابراہم اپنے بیٹے ازحاق کو خدا کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے جا رہا تھا تو کلام میں لکھا ہے بیٹے ازحاق نے کہا اے باپ لکڑیاں بھی ہیں چوری بھی ہے برہ کہاں پر ہے کلام میں لکھا ہے ابراہم نے اس سے کہا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے خداوند خود مہیا کرے گا اور یہ مسیح یسو کے لیے پشین گوئی ہے یہ نبوت ہے اور خداوند نے خود مہیا کیا لیکن آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے کہ مسیح یسو کا تعلق کس نسل سے ہے اور اس کے لیے اس نسل کے لیے خداوند کے کلام میں کس خداوند کے بندہ نے پیشن گوئی کی میں چاہوں گا کہ خموشی کے ساتھ اور سجیدگی کے ساتھ خداوند کے کلام کس نے جن کے پاس بچے موجود ہیں ان کو خموشی سے بٹھائیں پیدائش کی کتاب اور اس کا انچاسوہ باب یہ وہ باب ہے جب خداوند کا بندہ یاکو جس کا نام خداوند نے بدل کر اسرائیل رکھ دیا خداوند کا یہ بندہ اس وقت مصر کے اندر اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ موجود ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب یہ بسرے مرگ پر تھا اور بسرے مرگ پر یہ اپنے بارہ بیٹوں کو اس بیٹے کو بھی جس کو اس کے بھائیوں نے بیچ دیا اور باپ سے یہ کہہ دیا کہ اسے تو کسی جانور نے مار دیا اس کی جو پشاک اور اس کا جو لباس تھا اس کی جو کبات تھی انہوں نے اس پر خون لگایا اور کہا کہ دیکھ ہمیں یوسف تو نہیں ملا لیکن یہ اس کا لباس ملا ہے جس پر خون لگا ہے وہ بھی مصر میں جب سرفراز ہوا تو یعقوب اس کے پاس موجود ہے اور وہ اپنے بارہ بیٹوں کو برکت دیتا اور نصیحت کرتا ہے سب سے پہلی جو برکت ہے وہ اپنے پہلوٹھے کو دیتا ہے اور اس کا پہلوٹھا جو ہے وہ رو بن تھا لیکن یعقوب نے اپنے بیٹے رو بن کو یہ برکت نہیں دی کہ تیری نسل جو ہے وہ ہمیشہ تا خکمران ہوگی یا تیری نسل کے اندر سے جو حکومت کا آسہ ہے وہ محقوب نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ رو بن جو ہے اس کے اندر بے ثباتی موجود تھی خداون کے کلام میں جب ہم اس کے گناہ پر گوھر کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا بھیانک گناہ ہے جس کے باعث خداون کے بندہ یعقوب نے خداون کے حکم کے مطابق رو بن کی قبیلے کو یا اس کی نسل کو یہ برکت نہیں دی کہ خداون یسو مسی اس نسل میں سے پیدا ہو بلکہ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو شماؤن اور لاوی کو بھی وہ یہ برکت نہیں دیتا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ وہ بیٹے ہیں جنہوں نے اس کے پیارے بیٹے یوسف کو جو کہ مصر میں اب ایک بہت بڑے عودے پر سرفراز ہو کر موجود تھا انہوں نے ان دونوں نے اس کو بیچ دیا تھا شماؤن اور اس کے ساتھ لاوی جس نسل میں سے قاہن ہے یہ برکت اس کو نہیں ملی کہ تیری نسل میں سے چونکہ تو لاوی ہے آئیدہ چل کر تیری نسل میں سے قاہن ہوں گے اور یسو مسی کے لیے بھی اس نے اسے یہ برکت نہیں دی کہ یسو مسی اس کی نسل میں سے ہوگا بلکہ جب وہ یہ برکت دیتا ہے تو یہ برکت وہ یہودہ کو دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے بھائی تیری مدہ کریں گے تیری بھائی تیری کیا کریں گے مدہ کریں گے یعنی تیری تعریف کریں گے اور اس کے ساتھ قدام کے بندہ یاکوب نے اسرائیل نے یہ کہا کہ تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا دوسری برکت کیا ہے کہ تیرا ہاتھ کہاں پر ہوگا تیری دشمنوں کی اور تیسری بات یہ کہ تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگو ہوگی تیرے باپ کی اولاد کیا ہوگی تیرے آگے اور لکھا ہے کہ یہودہ شیر ببر کا بچہ ہے اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے وہ شیر ببر وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا کون اس کو چھیڑے اور دسویں آیت کے اندر خداوند کے بندہ نے اسے یہ کہا کہ یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی یہودہ سے سلطنت کیا ہوگی نہیں چھوٹے گی اور آگے لکھا ہے نہ اس کی نسل سے حکومت کا اسا معقوف ہوگا تب تک اس کی حکومت ختم نہیں ہوگی جب تک شلوہ لفظ جو شلوہ ہے یہاں پر یہ لفظ جو بہت زیادہ اب بولا جاتا ہے لفظ شالوم سے جب تک سلامتی کا فرزند نہ آجائے جب تک سلامتی کا شہزادہ نہ آجائے خداوند کے بندہ نے اپنے بیٹے یہودہ سے کہا جب تک وہ تیری نسل میں سے نہیں آئے گا تب تک تیرے اندر سے حکومت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور کلام لکھا ہے کہ قوم شلوہ کی سلامتی کے شہزادے کی متی ہوں گی قوم کہ وہ اس کی آگے جھکیں گی اور وہ اس کو مانیں گی سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ مسیح یسو یہودہ کی نسل میں سے تھا مسیح یسو کس میں سے تھا سب بولیں کس نسل میں سے تھا یہودہ کی نسل میں سے تھا اور یہودہ یاکوب کا بیٹا ہے چوتھا بیٹا ہے اور خدا یسو مسیح کو برکت نہیں دی بلکہ یہودہ کو برکت دی کہ یہودہ شیر ببر ہے اور مسیح یسو کم کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے یہودہ کی قوم میں سے کیا ہے شیر ببر ہے یہودہ کا شیر ببر بہت سگید بھی ہم اس بارے میں سنتے ہیں کہ مسیح یسو یہودہ کا شیر ببر ہے یہودہ کا قبیلہ سے سرفراز کیا یہودہ نے اور شیر کو کیا کہا جاتا وہ کیا ہے جنگل کا بادسیہ جانور میں سے شیر کو بادسیہ کہا گیا ہے اور یہودہ کو بھی شیر ببر کہا گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں سے اپنے گیارہ جو بھائی ہیں ان کے قبیلہ میں سے وہ شیر جیسی طاقت رکھتا ہے اور یہودہ کو اور اس کے قبیلے کو ہمیشہ تک رہنمہ بنایا گیا ہے جب تک مشیح یسو نہ آئیں آئیں تھوڑی دیر کے لیے ہم خدا ان کے کلام میں سے اس بات پر بھی گوھر کریں گے کہ یہودہ کو اگر رہنمہ بنایا ہے تو کیا یاکوب نبی کے مرنے کے لمبے عرصہ کے بعد یہ بات پوری ہوتی ہے یا نہیں اسمسی تو بہت بعد میں پیدا ہو رہے ہیں کیا جب یہودہ کو اس نے رہنمہ بنایا ہے تو کیا یہ بات پوری ہوتی ہے یا نہیں میرے ساتھ نکالیے گا گندی کی کتاب اور اس کا دسویں باب اور اس کی تیرویں اور چودویں آیت گندی کی کتاب اور اس کا باب گندی کی کتاب اور اس کا دسویں باب اور اس کی تیرویں اور چودویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے پاک کلام میں لکھا ہے سو خدا کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا ان کا پہلا کوچ ہوا اور سب سے پہلے بنی یہودہ کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے سب سے پہلے کس کا لشکر کا جھنڈا روانہ ہوا جی بنی یہودہ کا سب بولیں کس کا یہ وہ وقت ہے جب اسرائیلی کسی جگہ پر رہتے اور خیمیں اٹھایا کرتے تھے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ سب سے تھی وہ پوری ہوئی کیونکہ سب سے پہلے اس کا لشکر جس کو خداون کے مندہ یعقوب نبی نے برکہ دی تھی اس کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا بنی اسرائیلیوں نے بھی ایک بار غلطی کی بادشاہت ہمیشہ تک کس کو بکشی گئی تھی کس قبیلے کو انچی بولیں کس قبیلے لیکن بنی اسرائیلیوں نے غلطی کی اور وہ انہوں نے اپنے لیے بادشاہ مانگا بادشاہ چاہا اور ایک ایسی نسل میں سے اور ایسے قبیلے میں سے بادشاہ چاہا جو سب سے چھوٹا قبیلہ تھا اور وہ بنی آمین کا قبیلہ تھا اور کلام مقدس میں سے مرساد نکالیے سیمیل لبی کی پہلی کتاب پہلا سیمیل اور اس کا آٹھوہ باب اور اس کی چوتھی آیت پہلا سیمیل اس کا آٹھوہ باب اور اس کی چوتھی آیت سیمیل لبی کی پہلی کتاب پہلا سیمیل اور اس کا آٹھوہ باب اور اس کی چوتھی آیت آٹھوہ باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سیمیل کے پاس آئے اور پانچ آیت میں لکھا ہے اور اس سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے دیکھ تو کیا ہے ضعیف ہے یعنی تو بھوڑا ہے تو ہمارا کازی ضرور ہے لیکن اب تو بھوڑا ہو گیا ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے اور کلام ملکہ ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی اور بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے تو یہ بات سیمیل کو بری لگی اور سیمیل نے خداون سے دعا کی اور خداون نے سیمیل سے کہا جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس بات کو مان کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے کس کی حکارت کی ہے میری حکارت کی ہے ہوں وہ اپنے لئے کسی اور بادشاہ کو ڈھونڈتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ بنیامین کے قبیلہ میں سے پہلا سیمیل اس کا نومہ باپ اور اس کی پہلی آیت کے اندل لکھا ہے کہ بنیامین کے قبیلے کے ایک شخص جس کا نام قیس بن ابی تھا اور وہ بنیامین کا بنیامین کا بیٹا اور زبد السور ماں تھا اس کا نام ساؤل تھا انہوں نے اسے اپنا بادشاہ چل لیا جب خداون نے اپنے بندہ یاقوب کے وسیلہ سے یہ کہا تھا کہ رہنمائی کس قبیلے کو ملے گی جی سب بول ہیں کس قبیلے کو یہودہ کے قبیلے کو ملے گی اور جب بینوں نے خداون کی اس بات کو نہیں جانا اور یہودہ کی بجائے بنی آمین کے قبیلے میں سے پہلی بات تو خدا کو ترک کیا اور دوسری بات یہ کہ اس کے چناؤں پر بھی انگلی اٹھاتے ہوئے یہودہ کی قبیلے میں سے نہیں بلکہ بنی آمین کے قبیلہ میں سے ایک شخص کو بادشاہ نے کلی چنا تو کلام مقدس بلکہ ہے کہ اس بادشاہ کے لئے خدا نے کہا تھا سیمول سیکر نے بتا دینا کہ وہ بادشاہ تمہاری بیٹیوں کو اپنے نوکر بنائے گا اور وہ تمہارے بیٹوں کو اپنے نوکر بنائے گا اور تم اس کے آگے جھکا کرو گے یہ بھی یاد رکھو اور اگر ہم اس پہلے بادشاہ کے چناہوں میں اس کے گناہ پر گوھر کریں تو وہ یہ تھا پہلی بات تو یہ کہ اس نے خدا کی حکم کو ترق کیا خدا وہ نے کہا کہ امالی کو مارا اس کے بادشاہ کو مارا اس نے انہیں مارا لیکن ان کے بادشاہ کو زندہ لے آیا جانوروں کو خدا نے کہا تھا سب کچھ کو ختم کرانا ہے ان کے جانوروں کو بھی ساتھ لے آیا دوسرا بڑا اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ جادو گرنی کے پاس گیا جو کہ فال نکالتی تھی جن اس کا آشنا تھا ان گناہوں کے باعث جب بنی اسرائیل نے دیکھا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی اور جب یہ سب گناہ سہول کی زندگی میں آئے بنی امین کے قبیلہ میں سے موجود اس شخص کی زندگی میں آئے تو انہوں نے اپنے لیے خداون کے حضور میں دعا کرنی شروع کی خداون کے حضور سے اپنے لیے بادشاہ مانگنا شروع کیا کیونکہ جیسے خداون نے کہا تھا ویسا ہو رہا تھا خداون نے کی سنی اور سیمل نبی سے خداون نے کہا کہ جا کر یہودہ کے خاندان میں سے جو یسی ہے اس کے بیٹے کو چن جو کہ ماہر ہے وہ اچھا چرواہ ہے اس کو جا کر چن اور اس کو مسا کر اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ یسی کے گھرانہ میں گیا اور اس کے بیٹے آئے ایک کر کے آتے گئے لیکن اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو سیمل مخصوص کرتا اور یسی نے کہا کہ ایک رہ گیا ہے میرا بیٹا وہ بیڑے چھوٹا ہے جب آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے تیل کا سینگ نکال کر اس پر تیل انڈیلا اور اس کو مسا کیا تاکہ وہ آئندہ کو بادشاہ ہو اور جب ہم اس شناہوں پر گوھر کرتے ہیں تو یہ نوجوان دو جو ہے جو کہ یسی کا بیٹا اور یہودہ کے قبیلے میں سے تھا جس ہم اس کی پہلی فتح پر گوھر کرتے ہیں تو اس نے ایک شخص کو جو بڑا جوان بڑا لمبا چوڑا تھا اس نے اس کو شکست دی اور اس کا کیا نام تھا جاتی جولیت کو اس نے شکست دی اور جب وہ جا کر فتح کر اس شخص کو مار کر اس کا سر اتار کر لے کر گیا دعود نے ہزاروں کو شکست دی جاتی جولیت جو ہے وہ ایک دراز کا تھا اور ایک بہت دیو حیکل شخص تھا جس کو دعود نے شکست دی اور ایسا کیوں ہوا کیونکہ وہ چناو خدا من کے کلام کے مطابق تھا مسیح یسو جو یہودہ کے قبیلے کا شیر ببر ہے جب یہودہ کی نسل وہ نسل ہے جس نے اسرائیل پر بادشاہت کی جب اسرائیل بارہ قبیلوں میں تھا تو یہودہ نے اس وقت ان پر بادشاہت کی اور اس کے بعد جب یہ بادشاہت دو عیسوں میں تقسیم ہو گئی دس بیٹے جو ہیں وہ علیہدہ ہو گئے اور دو بیٹے بنی امین اور سے اچھی بادشاہت تھی جنوبی سلطرت تھی جس میں یہودہ اور بنی امین شامل تھے اور یہ سمسی جو یہودہ کا شیر ببر ہے اس کی بادشاہت ہمیشہ تک رہنے والی بادشاہت ہے اسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور جو کچھ آیت کو دیکھیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو کی بادشاہت ہمیشہ تک رہنے والی بادشاہت ہے مکاشوہ کی کتاب پانچ باب پانچ ویں اور چھٹی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے میں اس ساتھ ضرور نکالی گئے اس حوالے کو مکاشوہ کی کتاب پانچ ویں باب اس کی چوتھی اور اس کی پانچ ویں اور اس کی چھٹی آیت خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو دعوت کی نسل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لئے غالی بایا یہودہ کا ببر ساتوں مہروں اور مہروں کو کھولنے پر بھی غالی بایا ہے اور کلام لکھا ہے اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زبا کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے سات سینگ اور سات آنکھیں تھی یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں یہودہ کا شیر ببر یہودہ کے قبیلے کا ببر جو دعود کی اصل ہے وہی اس کتاب کو اور اس کی ساتوں موروں کو کھولنے کے لئے غالی بایا ہے کیونکہ یہودہ کے قبیلے سے وعدہ تھا کہ بادشاہت سلطنت کبھی اس سے ختم نہ ہوگی کبھی اس سے معقوف نہ ہوگی تب تک بادشاہت یہودہ کے قبیلے میں قائم رہی جب تک وہ غلامی میں نہ چلے گئے تب تک بادشاہت ان میں قائم رہی اور آج بھی بادشاہت جو ہے وہ یہودہ کے قبیلہ میں سے مسیح یسو کے پاس ہے کیونکہ مسیح یسو دعود کی نسل میں سے ہے یسی کی نسل میں سے ہے اور خدا ان کے کلام میں جب ہم یسی نبی کا صحیفہ اور اس کا گیارمہ باب دیکھتے تو کلام میں کیا لکھا ہے اور یسی کے تنے سے کیا نکلے گی ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی اور یہ شاخ مسیح یسو ہے جو ایک کومپل کی طرح نکلا اور اس نے اس دنیا پر اپنے خون کے وسیلہ سے آج حکومت کی آج جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو پاتا ہے یہ سلطنت کوئی سوپر پاور والی سلطنت یا بادشاعت نہیں جو آج ہمیں نظر آتی ہے جیسے سوپر پاور بہت سوپر پاور اس دنیا میں رہی اور آئندہ بھی آئیں گی لیکن وہ سب سوپر پاور دنیا وی ہیں ہمیشہ تک رہنے والی طاقت اور بادشاعت جو ہے وہ مسیح یسو کے پاس ہے اور مسیح یسو یہودہ کے قبیلے کا شیر ببر ہے اور کلام میں جو کچھ یعقوب نے وعدہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا آج میرے عزیزو بہت سے لوگ اس وعدہ کو نہیں مان رہے بہت سے لوگ یسو کی بادشاہت کا انکار کرتے ہیں بہت سے لوگ وہ اکثر روایتی طور پر دعا جو پڑھتے ہیں دعا بہت ایسے چرچز ہیں جو بادشاہت کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی بادشاہت نہیں آنی میرے عزیزو اس کی بادشاہت آنی نہیں بلکہ اس زمین پر بادشاہت ہی اس کی ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی پتہ ہل نہیں سکتا اور جس نجات نہندہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ تک رہنے والا بادشاہ ہے اور یہ سایہ نبی اپنے صحیفہ میں بیان کہتا ہے اور اس کے نومے باپ کے اندر لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے وہ کون سا شہزادہ ہے وہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو اس دنیا پر آئے گا یا اس دنیا میں آ کر جس بادشاہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کسی کو مار دو کسی کو اڑا دو کسی کو ختم کر دو وہ سلامتی کا شہزادہ بادشاہ ہے سلح کا ہے اور یہ سلح باپ کی اور بیٹوں کی ہے انسان کی خدا کے ساتھ سلح ہے جو نجات اندہ کروانے کیلئے آیا اور وہ ایسی سلح ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم بھی آسمانی بادشاہ کے فرزند ٹھہرتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ میں کہوں گا ان سے جو ایمان لائیں گے کہ آؤ میرے باپ کے برگزی دو آؤ اس مراز کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے رکھی گئی تھی مسیح یسو یہودہ کے قبیلے کا شیر ببر ہے اور ابلیس بھی اس سے ڈرتا ہے جب ہم خداون یسو مسیح کا نام لیتے ہیں تو ابلیس ڈر جاتا ہے آج صرف ابلیس کو ڈرانے کے لیے اس کے نام کو استعمال نہ کریں بلکہ اس کی بادشاہی کا اقرار کر کے خود بھی اسمانی بادشاہ کے فرزند تھیریں بہت سے لوگ یسو پر ایمان تو نہیں رکھتے لیکن یسو کا نام لے کر بدروحوں کو جھڑک دیتے ہیں شاید نام کا استعمال کرتے ہیں لیکن یسو صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نام سے بڑے موزے یا بڑے کام کریں بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لا کر اسمانی بادشاہ کے واد سٹہریں اور کلاب میں لکھا ہے کہ قوم میں اس کی متی ہوں گی اس کی متی ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم اس کے سامنے جھکیں گی آج ہر ایک گٹنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یسو کے نجات دینے والا ہے اور وہ زندہ اسمان پر موجود ہے وقت گزرنے کے ساتھ مسیحی لوگوں کی تعداد میں سچے مسیحیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ اس نبوت کی تکمیل ہے جو یعقوب نبی نے اپنے بیٹے یہودہ کے لئے کی کہ تیری نسل میں سے بادشاہت کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا آسمانیوں کا ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسو مسیح کیا ہے خداوند ہے آج میری خداوند یہ دعا ہے کہ ہم سب جتنے بھی کلام کو سن رہے ہیں جو خداوند کے گھر میں بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کلام کو سن رہے ہیں خداوند ہم یہ توفیق بخشے کہ صرف ہم کرسمس کو اس طرح نہ منائیں کہ ہمارا یسو شیر ببر نہیں اس بات پر ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ تک رہنے والی بادشاہت ہے اس کی نسل سے یہودہ کی نسل سے جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ حکومت کا اصلا محقوف نہ ہوگا آج بھی اس دنیا پر جو اصل حکومت ہے وہ ہمارے یسو کی ہے وہی نجات دندہ اور ہمیشہ تک رہنے والا بادشاہ ہے میری خدا ہم سے یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اس کے کلام پر عمل کریں اور اس کے ساتھ چلتے اور بڑھتے رہیں خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم یسو کے بارے میں جس کی بادشاہ ہمیشہ تک قائم رہنے والی بادشاہ ہے اس کے بارے میں جان کر دوسرے تک بھی اس کلام کو پنچانے والے ہوں آمین